اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان جو ذلحجہ کا مہینہ آتا تو اس کا بہت احترام کرتا لیکن اس سے پہلے وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا دیگر عبادتیں نہیں کرتا لیکن جیسے ہی ذلحجہ کا چاند نظر آتا وہ فوراں روزہ رکھ لیا کرتا تھا نمازوں کی کسرت کرنا شروع کر دیا جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو حضور نے اسے اپنے پاس بلبایا بلانے کے بعد کہا تمہیں کس چیز نے کس بات نے آمادہ کیا ہے کہ تم اس چیز کو کر رہے ہو یعنی تم روزے رکھ رہے ہو تم نیک آمال کسرت سے کر رہے ہو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان میں نے سنا ہے کہ یہ مہینہ بہت مکرم مہینہ ہے اور یہ قربانی کا مہینہ ہے حج کا مہینہ ہے ان لوگوں میں شاید میری بھی دعا قبول ہو جائے میں بھی معاف کر دیا جاؤں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی بات سن کر آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے ہر دن کے عجر تیرے ہر دن کے روزے کا عجر سو غلام آزاد کرنے کے برابر سو اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیئے گئے سو گھڑوں کے عجر کے برابر ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دیکھیں نا یہ ایک شخص ہے لیکن کبھی نماز نہیں پڑتا لیکن جب سلحجہ کا چاند نظر آتا تو اس کا احترام کرتا اس کا عدب کرتا اور کسرت سے نماز اور عبادت کی پاوندی کرتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اور کتنا اہم مجدہ سنا دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا عظیم عجر ملہ ہے لہذا ہمیں آپ کو اس مہینے کا عدب کرنے چاہیے عدب کرنے کے ساتھ ساتھ تمام عبادت و ریاضت میں بھرپور محنت کرنے چاہیے کہ اس کا عجر بہت اچھا مننے والا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو لوگ قربانی نہیں کرتے اور وہ پیشے رہ جاتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو مالیں استطاعت رکھنے کے ساتھ استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کریں تو ہمارے ادگاہ کے قریب نہ آئے میرے آقا کے پیارے دیوانوں آپ دیکھیں تو اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دھتکار دیے جائیں ہم اللہ کی بارگاہ سے علاہدہ کر دیا جائیں تو پھر ہم کس کی بارگاہ میں جائیں گے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مال دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں یقینا یہ آپ کا عجر آپ کو قیامت کے دن کام آنے والا ہے یقینا آپ قربانی کا کریں تو قیامت کے دن وہ جانور جہنم سے حجاب بن جائے گا پڑتا ہو جائے گا وہ جہنم میں جانے سے آپ کو بچا لے گا اسی طرح قربانی کا جانور جب زبا ہوتا ہے تو اس کے خون کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے میرے آقا کے پیار دیوانوں لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے کوئی بھی کام کرے کوئی بھی نیک عمل کرے خلوص نیت ہو نیت صاف ہو تو اس کا عجر بھی بہتر مننے والا ہے اگر نیت میں کچھ کمی ہو نیت میں اگر غلط ارادے ہو تو یقینا آپ جانے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہذا اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ آپ قربانی کریں دکھاوا نہ ہو دکھاوا اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے لہذا قربانی کریں صحیح نیتوں کے ساتھ کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ